اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں ان کے جوابات ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے mere call service نہیں ہے آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہو اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہری سے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں السلام علیکم میرے نام محمد اکبال ہے اور میں گجاد امدعبہ سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے آگر بھی میں نے پوچھا تھا کوئی جواب نہیں آیا ہے اس کا فر سے بولتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گیر مسلم کو کوئی بری حالت میں دیکھتے ہیں جیسے کوئی بیماری یا کچھ اور وجہ سے دیکھتے ہیں اس کو بہت بری حالت میں دیکھتے ہیں کہ اپنے دیکھ نہ پائے ایک دم دل ہل جائے تو اس ٹیم کے اللہ سے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں یا کیا کرنا چاہیے چاہے بچے ہو یا بڑے ہو یا اس حالت میں جانور ہو تو یہ سب اس کے لئے کیا ہے اس کا جواب دیجئے سکتا یہ محمد اقبال بھائی ہیں حیدر آباد سے انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے سوال بھیجا تھا اس کا جواب ان کو نہیں ملا حالانکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس طرح کا سوال پہلے آ چکا ہے اور ہم اس کا جواب بھی دے چکے ہیں پھر بھی بھائی صاحب نے دوبارہ یہ سوال بھیجا ہے تو ہم دوبارہ جواب آپ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کے لئے دنیاوی مسلحت کی کوئی چیز ہے دنیاوی فائدتی کی کوئی چیز ہے اس کی شفاہ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دین کے اعتبار سے آپ ہدایت کی دعا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اس کے علاوہ دنیا میں سلامتی کی شفاہ کی وغیرہ وغیرہ کی دعا آپ کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حصلے میں شریعت میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہے یعنی قرآن کی کسی آیت میں یا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس سے منع نہیں فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی کافر کے لئے دعا نہ کریں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسی کئی حدیثیں ملتی ہیں جہاں پہ ایک غیر مسلم کے لئے دعا والا معاملہ ملتا ہے جیسے سلام کی بات ہے اگر غیر مسلم واضح طور پر سلام کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وَعَلَيْكُمْ یعنی اگر کہتا ہے السلام وَعَلَيْكُمْ تو ہم کہیں گے وَعَلَيْكُمْ تو وَعَلَيْكُمْ کہیں گے تو ہم بھی ریپلائی دے رہے ہیں سیم ٹو یو یعنی تم پر بھی سلامتی ہو تو اس کی گنجائش ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری تھی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں بڑی مشہور حدیث ہے حدیث نمبر 2276 ہے صحیح بخاری میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جماعت نے سفر کیا وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس انہوں نے قیام کیا وہاں پہ وہ ٹھہرے تو ان لوگوں نے چونکہ مسافر تھے پرانے زمانے کا معاملہ ہی تھا کہ بھئی زادہ رائے تھوڑا ملعہ ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا تو کہیں جا کے ٹھہرتے تھے وہاں سے لوگوں سے زیافت کی امید رکھتے تھے یا ان سے مطالبہ کرتے تھے وہ لوگ ان کے زیافت کرتے تھے پھر کھاتے پیتے تھے آگے بڑھتے تھے تو صحابہ گرام کی یہ جماعت جب وہاں پہ ٹھہری اور بعد روایت میں آتا ہے کہ یہ تیس افراد پر مجتمل تھی جماعت یعنی تیس صحابہ گرام تھے تو ان لوگوں سے زیافت کے لئے کہا فَأَبَوْ أَيُّ زَعِفُهُمْ ان لوگوں نے زیافت سے انگار کر دیا فَلُدِغَ سَعِدُ دَلِكَ الْحَيْنِ تو اس علاقے کا جو سرطار تھا اسے کسی جانور نے ڈنگ مار دیا تھا کوئی جانور رہا ہوگا جس نے اس کو ڈنگ مار دیا فَسَعُوْ لَهُ بِكُلِّ شَئِنِ لَا يَنْفَغُوْ شَئِنِ تو اس کے لئے اس علاقے کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا فَقَالَ بَعْدْهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَا أُلَائِرْ رَحَتْ الَّذِينَ نَزَلُوا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ کھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس آتے ہیں لَعَلْهُ أَيَقُنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَئِنِ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے پاس کوئی اس کا حل ہو فَآتَوْهُمْ تو اس علاقے کے لوگ یہاں پہ آئے یاد رہے کہ یہ لوگ اور ان کا سردار جس کو جانور نے ڈنگ مارا تھا اس کے بارے میں ابن القیون رحمت نے لکھا ہے کہ یہ کافر تھا کہ یا تو کافر تھا یا یہ بخی لوگ تھے تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئے کہ وہ کافر تھا تو ہوا کیا کہ وہ لوگ آئے ان صحابہ رضی اللہ انہوں کے پاس اور کیا کہا کہا یا ایہر رہتو ان سیدنا لدگا کہا کہ یہ لوگوں ہمارا جو سردار اس کو کسی نے ڈنگ مار دیا ہے وَسَعَيْنَ لَهُ بِكُلِّ شَئِنْ لَائَنْ فَو ہم نے بہت کوشش کی اس کے لئے حت رکی کوشش کر لی لیکن کوئی فادہ نہیں ہے فَحَلْ إِنْدَ أَحْدٍ مِّنْكُمْ مِّنْ شَئِنْ تو کیا تم میں سے کوئی ہے جس کے پاس اس کا کوئی حل ہو فَقَلَ بَعْدُهُمْ نَعْمَ تو صحابہ میں سے بات نے کہا کہ ہاں وَاللَّهِ إِنِّ لَعْرْقِ تاکہ ہاں اللہ کی قسم میں روکیہ کر سکتا ہوں روکیہ کا مطلب کہا دعا اور وہ ہے کافر بعض اہل علم کے بقول جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کافر تھا اور صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے لئے روکیہ کر سکتے ہیں لیکن آگے صحابی کہتے ہیں وَاللَّهِ لَقَدِسْ تَزَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُزَعِفُونَ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہمیں میمان بنا لے لیکن آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا فَمَا أَنَا بِرَاقِلْ لَكُمْ تو میں روکیہ نہیں کرنے والا حَتَّى تَجْعَلُ لَنَا جُعْلًا نہا تک ہمارے لئے اس کی عجرت بھی آپ تے کرو تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی آپ کو عجرت دینی پڑے گی اس کے بغیر ہم روکیہ نہیں کرنے والے فَسَالَحُوْهُمْ عَلَا قَتِئِمْ مِنَ الْغَنَمْ تو ان صحابے کرام نے بقریوں کے ایک ریور پر معاملہ تے کیا کہ بھئی روکیہ کریں گے اور اس کے عوض میں انہیں یہ کچھ چند بقرییاں دینی پڑیں گی مستنامت وغرق کی بعض صحیح روایات ہیں یہ تیس بقریوں کی بات ہوئی تھی کہ تیس بقریوں تمہیں دینی پڑیں گی کیونکہ یہ تیس افراد تھے یہ تیس بقری وہاں سے لے جاتے تو ہر صحابی کی حصے میں ایک ایک بقری آتی تو یہ بعض روایت میں کہ تیس بقریوں کی بات ہوئی تھی فَنْ تَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهُ وَيَقَرُ تو پھر آگے لمبا واقعہ ہے کہ صحابی گئے سور فاتحہ پڑھ کر رقیہ کرنے لگے اور وہ ٹھیک ہو گیا اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو صحابی اکرام نے وہ بقریوں وصول کر لی تیس بقریوں بعض روایتوں میں آتا ہے وہ بقریوں وصول کر لی اچھا اس کے بعد قلباز ہم اقسمو کہ اس کے بعد لوگوں نے کہا بقریہ مل گیا اب چلو باٹ لو فَقَالَ الَّذِي رَقَعَتُ جس نے رقیہ کیا تھا جس صحابی نے تو جس صحابی نے رقیہ کیا تھا انہوں نے کہا اللہ تعفلو نہیں نہیں ابھی ہم اس کو نہیں لیں گے حتی ناتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانْ فَنَنْزُرَ مَا يَمُرُنَا کہا کہ نہیں ابھی ہم باٹھ کے نہیں لیں گے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے سارا معاملہ بتاتے ہیں اگر وہ اس کو درست سمجھتے ہیں تو پھر ہم اس کو لے لیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر ان کی تائید کی آپ مسکرائے بلکہ یہ بھی کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ لگا دو تو اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہے اس واقعے سے کئی ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں انہی میں سے یہ کہ اگر وہ بندہ کافر تھا جیسا کہ بعض اہلین نے کہا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کافر کے لئے شفا کی دعا کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس واقعے میں ایک بہت اہم بات یہ بھی ملتی ہے کہ رکیہ کر کے اس کی عجرت بھی لیا سکتی اسی طرح سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ رکیہ کا معاملہ یہ قرآن مجید پڑھنے سے جڑا ہوا ہے سور فاتحہ پڑھا تھا انہوں نے اس سے پتا چلتا ہے کہ تعلق و تعلق پہ بھی عجرت لیا سکتی بلکہ اس سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اگر کچھ لوگ کے لئے کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا خیال نہ رکھیں تو اگر وقت پڑھ جائے تو آپ ان کی کسی بھی کام کی ایک بھاری قیمت مانگ سکتے ہیں جیسے آج کلکہ بہت سارے علماء ہیں مسجدوں میں امامت کرتے ہیں ازان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بیمار ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا تو کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا لیکن اگر ایسے لوگوں کی ضرورت پڑھ جائے قوم کو اور قوم ان کا خیال نہیں رکھتے کہ انہیں قوم کو کسی بھی معامل میں ضرورت پڑھ جائے ان کو لگے کہ یہ کام ہمارے علاوہ کوئی نہیں کرنے والا ہم یہ کر سکتے ہیں تو اچھی سی قیمت اصول کر سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے صحابہ اکرام نے رکیہ کیا تھا لیکن تیس بکریاں لیں ایک دفعہ رکیہ کرنے کی قیمت تیس بکریاں لیں اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہماری ضرورت پڑھ گی تو اب ہم کو دینا پڑے گا تو اس طرح سے آج کے بہت سارے علماء جو بچارے دن ناتے کرتے ہیں لوگوں کے لئے کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا ہے لیکن کل اگر ضرورت پڑھ جائے قوم کو ان کی اور وہ چارج کرنا چاہیں تو چارج کر سکتے ہیں اور بھاری چارج کر سکتے ہیں وہ بھی اسی حدیث پر عامل کرتے ہیں بہرحال یہ حدیث پرش کرنے کا مطلب ہے کہ غیر مسلم اگر بیمار ہے تو اس کے علاج کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں اس کی ہدایت کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے اس کی ترقی کے لئے اس کی بہتری کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ایک ایک سوال ہے زمہ کے دن دو آزان ہوتی ہیں ایک آزان کی کلمات ہم دھوراتے ہیں اور دوسری جو خطبہ کے وقت دی جاتے ہیں اس آزان کے کلمات ہم نہیں دھورا سکتے ہیں کیا اس پر کچھ کتاب و سنت سے وضحات کریں جزاک اللہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو دو آزان ہوتی ہے تو پہلی آزان ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمات ہم دھوراتے ہیں تو دوسری جو آزان ہوتی ہے خطبے کے وقت اور اس کے کلمات ہم دھورا سکتے کی نہیں یعنی اس کا جواب دے سکتے کی نہیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی رشنی میں آپ بتائیں تو دیکھیں کتاب و سنت کی رشنی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ہی ازان میں دو ازان ہے ہی نہیں دیکھیں کتاب یعنی قرآن میں تو یہ تفصیل ہے ہی نہیں آپ حدیث دیکھیں گے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جمعہ کے دن صرف اور صرف ایک ازان ہوتی تھی صرف اصیف ایک ازان ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو ازان ہوئی ہی نہیں ہے اور وہ ایک ازان کب ہوتی تھی وہی خطیب ممبر میں بیٹھ گیا تو اس وقت وہی ایک ازان ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ازان کا جواب دینے کے لیے کہا ہے اس لئے خطیب کے بیٹھتے وقت جو ازان دیا تھی وہی تو اصل ازان ہے اس لئے اس کا جواب دیا جائے گا اور جو پہلے ازان کچھ لوگ دیتے ہیں آپ اس کا بھی جواب دے سکتے ہیں لیکن اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اصل ازان وہی ہے جو خطیب کے بیٹھتے ہیں آپ نے کتاب و سنت تیروشنی میں سوال کیا تو کتاب و سنت تیروشنی میں اس ازان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے آپ سوال کریں کہ جواب دینا چاہیے جواب تو دور کے بعد وہ ازان ہی نہیں دینی چاہیے پہلے ازانا وہ ازان ہی نہیں دینی چاہیے جواب تو وہ الگ کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پراملہ کرنا چاہیے تو صرف ایک ازان ہونی چاہیے اور اسی کا جواب ہونی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل دیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیخ ہمارا نام اکثر ہے ہم جونپور سے بولے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا جکات ہم اپنی شبی بہن کو دے سکتے ہیں وہ بہت گریب ہے دے سکتے ہیں یہ جونپور سے ایک بھائی سا پوچھ رہے ہیں کہ زکاة ہم سگی بہن کو دے سکتے گی یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ سگی بہن کو آپ زکاة دے سکتے ہیں البتہ اس سے پہلے جو سوال آیا تھا اس میں وضاحت کی گئی تھی کہ سگی بہن کا بیٹا ہے تو اگر آپ کی سگی بہن ہے اس کی اپنی اولاد ہے اس کا بیٹا موجود ہے تو آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کے شوہر کے بس میں نہیں ہے وہ کافی محنت کرنے کے بہوجود بھی نفقہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں کوئی دکت ہے آپ کے پاس زکاة کا مال ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر آپ کی بہن کی مذکر اولاد ہے بیٹا موجود ہے تو کیونکہ اس کیس میں آپ اس کے وارث نہیں بن رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کی بہن کا نفقہ آپ پہ واجب نہیں ہوتا ہے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں آپ کے پاس زکاة کے پاس زکاة دے سکتے ہیں لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ زکاة کے علاوہ ان کی مدد کریں دیکھیں قرآن و حدیث میں صلح رحمی کی بڑی تعقید کی گئی ہے جو خونی رشدار ہیں ان کے ساتھ صلح رحمی کرنی چاہیے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہیں وہ دوکی ہیں پریشان ہیں تو آپ کو اپنے اصل پیسے سے ان کی مدد کرنی چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے لیکن بہرحال اگر وہ آپ نہیں کر سکتے آپ زکاة سے دینا چاہتے ہیں زکاة سے بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ پر ان کے نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی بہن کی شادی ہوگی اس کے ذمہ داری اس کے شاہر پر ہے البتہ اگر آپ کی بہن کا معاملہ ایسا ہو کہ آپ کی بہن کی شادی نہیں ہوئی آپ کی بہن کی شادی نہیں ہے تب تو اس کو زکاة نہیں دے سکتی کیونکہ اس کا نفقہ آپ پر فرض ہوگا آپ کو لازمی طور پر اس کا نفقہ اٹھانا ہوگا یعنی خرچہ آپ کی ذمہ داری بن جائے گی تو آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ اس کا خرچہ اٹھائیں اس میں آپ زکاة نہیں دے سکتے جہاں اگر شادی بھی ہوئی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے اور شوہر کے بس کی بات نہیں ہے شوہر کافی کوشی کرنے کے بعد جو بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو اس حالت میں بھی اس کے نفقے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی کیونکہ اس حالت میں بھی آپ اس کے وارث نہیں بننا ہے تو قرآن نے جو نفقے کی بات بتایا اس میں یہ بات بھی کہ وارث ہی مثلو ذالی تو جب جب آپ وارث بن نہیں ہوں گے آپ پہ نفقے کی ذمہ داری ہوگی آپ زکاة نہیں دیں گے آپ نفقہ دیں گے آپ اپنے اصل پیسے سے اس پر خرچ کریں گے لیکن اگر آپ کی بہن سے وراثت کا جو کننیکشن آپ کا وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ زکاة دے سکتے ہیں جیسے آپ کی بہن کی شادی ہوگی اور ان کا بیٹا پیدا ہوا تو پھر ایسی کنڈیشن میں آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں یا آپ کی بہن کی شادی ہوگی ان کا بیٹا تو نہیں لیکن آپ کے والد زندہ ہیں آپ کے والد اگر ہیں تو اگر اصل پیسے کا کننیکشن آپ کے والد کا ہوتا ہے تو پھر آپ کے والد کی ذمہ داری ہوگی وہ خرچہ اٹھانے کی ایسی صورت میں بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں برحال اگر آپ اپنی بہن کے وارث نہیں بننا ہے تو آپ ان کو زکاة دے سکتے ہیں لیکن اگر وارث بننا ہے تو پھر آپ کے اوپر خرچ کی ذمہ داری آ جائے گی پھر آپ زکاة نہیں دیں گے بلکہ ان کا خرچ اٹھائیں گے اگر بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ایم آفتہ والم جودپور رجیستان میرا سوال ہے کہ جماعت سے ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں میس ہو جائے اور امام کے سلام فینے کے بعد جب ہم اپنی رکعت اپنی رکعت پڑھیں گے یا اپنی رماز پڑھیں گے تو وہ رکعت رفعہ دین سے شٹار کریں گے یا نہیں پلیز وضاحت کیجئے یہ جودپور رجیستان سے ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور کئی رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو بعد میں جب ہم ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو ان میں ہم رفعہ دین سے شروعات کریں گے دیکھئے امام کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں اور آپ کی کچھ رکعتیں چھوٹ چکی ہوتی ہیں تو جہاں سے آپ جڑتے ہیں وہاں سے آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں جڑے یعنی آخری رکعت جس میں نماز ختم ہو رہی ہے اور پوری رکعت آپ کو ملی تو آپ کی ایک رکعت ہو گئی اب اگر اٹھیں گے تو آپ رفعہ دین نہیں کریں گے کیونکہ ایک رکعت کے بعد رفعہ دین نہیں ہے اور امام کے سلام پھرنے کے بعد جب آپ اپنی رکعتیں پوری کرنے جائیں گے تو امام کے ساتھ جو آپ نے پڑھا وہاں سے آپ اپنی پوری نماز کی شروعات مانیں گے تو اس حساب سے آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں رفعہ دین کا مقام آ رہا ہے اگر کہیں پہ آ رہا ہے تو رفعہ دین کریں گے نہیں آ رہا ہے تو رفعہ دین نہیں کریں گے اسی حساب سے آپ دیکھیں گے جیسے آپ اکیلی نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر جہاں رفل دن کا موقع آئے گا وہ ہی رفل دن کریں گے دانی اگر نہیں کریں گے ایسے ہی امام کے ساتھ جہاں سے جڑے تھے وہ آپ کی پہلی رکت ہے اس حساب سے آپ رفل دن دیکھیں گے کہ کہاں اس کا موقع اس حساب سے کریں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں عبد الرحمن حضربات سے شیخ میرا یہ سوال ہے بہت سارے جہاں پہ میں دینی پوشٹ وغیرہ کریں گے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر مغرب ہر پرس مغرب کی نماز کے بعد یا مویزو فارٹی ون ٹائمز پڑے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نماز دے گا کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں یہ حیدر آباد سے عبد الرحمن بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کئی پوشٹ میں پڑھا گئے مارسہ وغیرہ پہ کہیں پڑھا ہوگا کہ کسی نے کہا ہے کہ یا مویزو فارٹی ون ایک تالیس بار مغرب باد اگر پڑھیں تو اللہ تعالی عزتوں سے نماز دے گا تو یہ بات کسی صحیح حدیث میں ہی کی نہیں ہے ہماری معلومات کی حد تک کسی بھی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے جہاں پڑھا ہے اگر وہاں پہ کوئی حوالہ ہو کسی حدیث کا تو آپ ہمیں بھیے سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اس کی صندوق کا کیا معاملہ ہے لیکن اب تک جو ہمارے پاس جانکاری ہے جو ہمارا مطالعہ ہے تو ہمارے مطالعہ میں اس تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں انگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں عبد الرحمان حیدرباد سے میرا سوال تھا کہ جو الیکشن میں ووٹنگ ہوتی ہے ووٹ دینا اب ووٹ دینا کہ کئیوں اپنے اہل حدیث کے میں کے جو صلف کو اچھے سے زیادہ فالو کرتے ہیں وہ لوگ بولے کہ ووٹ دینا جائز نہیں ہے یہ اسلامی شریعت میں پہ ہے نہیں تو ووٹ دینا جائز ہے نہیں ہے اور وہ لوگ بولے کہ اہل حدیث کے بھی کئیوں علماء اکرام کا فتوہ اس پہ ہے دینا بڑھ جائز نہیں ہے تو اس کا تھوڑا کلیر کریے مطلب دینا ہے نہیں دینا ہے وہ کیا ہے مسئلہ ہے عبد الرحمان بھائی حیدرباد سے انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا ہے کہ ووٹ دینا جائز ہے کی نہیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو صلف کو بہت اچھے سے فالو کرتے ہیں محیصہ نے شاید یہ کہا ہے کہ صلف کو بہت اچھے طرح سے فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور دینا جائز نہیں یعنی اس کا مطلب کہہ نکلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اور دینا جائز ہے وہ صلف کو اچھے سے فالو نہیں کرتے ہیں بڑی عجیب بات ہے دیکھئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اور دینا جائز نہیں پتہ نہیں کس دنیا میں وہ لوگ رہتے ہیں کیا معاملہ ان کا اللہ ہی بہتر جانے اور اس کو صلفیت سے تعبیر دینا ہے تو بڑی عجیب عجیب بات ہے یہ کیا بات ہوئی کہ کسی مسئلہ میں کوئی رائے رکھے تو کہہ یہ سلفیت ہے اور اختلاف ہو تو کہہ گی یہ سلفیت سے باہر کی چیز ہے کوئی منحجی چیز ہو کوئی اصولی چیز ہو تو وہاں پر بات کی جا سکتی ہے لیکن بہت سارے مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے کسی بھی مسئلہ میں آپ کا اختلاف ہو جائے دوسرے فریق کو آپ کہہ دیں وہ سلفیت کے راستے پر نہیں ہے ہم سلفیت کے راستے پر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کسی بھی مسئلے میں آپ کی کوئی رائے بنتی ہے سامنے والی کی رائے الگ ہوتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم سلف کو اچھے سے فالو کرنے والے ہیں اور وہ چونکہ ہم سے اختلاف کرتے ہیں وہ سلف کو اچھے سے فالو کرنے والے نہیں تو اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے بہرحال آپ کا جو سوال ہے اور سوال آپ نے ہم سے کیا تو ہم پورے یقین کے ساتھ پورے شرح ساتھ ترکھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اوٹ دینا ہندوستان میں جائز ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے بلکہ بہت سارے مامالک جس میں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں بھی اوٹنگ ہوتی ہے تو جب اسلامی حکومت کا نظام ہی نہیں ہے اسلامی نظام ہی نہیں ہے اور آپ ایک گئر اسلامی نظام کے تحت رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس نظام کے تحت رہنے پر مجبور ہیں اور اس نظام کے تحت رہتے ہوئے آپ اگر نظام کو نہیں بدل سکتے تو کم سے کم اس میں بہتری لا سکتے ہیں اس کے شر کو کم کر سکتے ہیں اس لئے آپ کے اختیار میں اگر بہتری لانا ہے شر کو کم کرنا آپ کے اختیار میں ہے تو اس کی طرف آپ کو قدم اڑھانا چاہیے یہ بہتر ہے یہ افضل ہے اور ایسا کرنا چاہیے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ اوٹ دینا غیر شریح ہے یا غیر درست ہے ان سے کہنا چاہیے کہ پھر آپ اس نظام کے تحت کیوں رہ رہے ہیں اگر آپ کا اس نظام کے تحت رہنا منظور ہے اگر آپ نے اس کو منظور فرمایا یہاں پہ رہنا یہاں پہ آپ رہ رہے ہو تو اگر یہاں رہتے ہوئے آپ کی اختیار میں ہے کہ آپ شر کو کم کرنے میں حصہ لے سکتے ہو تو آپ حصہ لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں بسورت مجبوری اپنائی آتی ہیں کون کہتا ہے کہ اسلامی نظام ہے اسلامی نظام نہیں ہے لیکن آپ اس نظام کی تحت رہ رہے ہیں اور آپ شر کو ختم نہیں کر سکتے تو کم کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو حصہ لینا چاہیے اس لئے جو علماء کہتے ہیں کہ اوٹ دینا جائز ہے بلکہ بہتر ہے انہی کے بات درست ہے اور ہر آدمی کو اوٹ دینا چاہیے اور اپنی یہ طاقت استعمال کرنی چاہیے تاکہ اس کا صحیح استعمال ہو اور جو نسبتاً بہتر لوگوں اچھے لوگوں ان کا سپورٹ کیا جائے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں اس نمبر پر آپ کو کال نہیں کرنی ہے بلکہ یہ نمبر وارس اپ میسیج کیلئے ہے آپ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارٹ کر لیں یا آوڈیو میں ریکارٹ کر لیں یا لکھ لیں اور پھر اس نمبر پر جو وارس اپ موجود اس پر آپ بھیج دیں یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کے شکل میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں اب ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوری کے نفیل نماز گھر میں بیوی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اسلام یہ ایک بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نفیل نماز گھر میں بیوی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں جی بلکل پڑھ سکتے ہیں پہ مسئلہ نہیں لیکن یاد رہے کہ اگر بیوی کے ساتھ پڑھیں گے تو بیوی آپ کے بغل میں نہیں کھڑی ہوگی آپ کے باجوں میں نہیں کھڑی ہوگی اگر صرف آپ اور آپ کی بیوی ہیں تو بیوی کو آپ کی پیچھے کھڑوانا ہوگا آپ آگے کھڑی ہوگی اس طرح سے جماعت بنا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عورت مردوں کے ساتھ سف کے بیچ میں نہیں کھڑی ہو سکتے ہیں عورتوں کے سف الگ ہوگی تو صرف آپ ہیں آپ کی بیوی تو آپ آگے کھڑے ہوگی اور آپ کی بیوی پیچھے کھڑی ہوگی اگر آپ کی بچے بھی ہیں تو اگر لڑکے ہیں تو آپ کی پیچھے لڑکے کھڑے ہو جائیں گے اور اس کی پیچھے آپ کی بیوی اور لڑکی آنگی تو وہ کھڑی ہو جائیں گی یہ طریقہ ہوگا تو اس طریقے پھر آپ اپنی بیوی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ہمیں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیکھ میرا نام مجیب ہے میرا سوال ہے کہ میرے دوست کی جب سادھی ہوئی تو دونوں بریلوی فرقے سے تھے لیکن کچھ سالوں کے بعد ہمارا دوست اہل حدیث ہو گیا لیکن بیوی بیدتے اور شک جیسے کاموں میں لگی رہی اور اپنی لڑکی کو بھی اپنے نقصے قدم پر چلا رہی تھی جب سوہر نے اس سے روکا تو بات بڑھ گئی اور ایسا لگاتار ہوتا جا رہا تھا اور بیوی کسی وکیل سے طلاق نامہ لکھوا لائی اور دونوں میں تحس میں اس طلاق نامے پر سائن کر دی سوہر کا کہنا ہے کہ میں نے مو سے نہیں کہا لیکن دل میں ارادہ تھا طلاق دینے کا تو کیا ان کی طلاق ہو گئی اور اگر وہ ساتھ میں رہنا چاہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی راستہ ہے تو بتائیے بھائی صاحب نے طلاق کا ایک مسئلہ پوچھا ہے تو اس کے بارے میں ایک قصولی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس طرح کے مسائل جو طلاق سے جڑے ہوتے ہیں جو گھریلو جھگڑے سے جڑے ہوتے ہیں اس کے لئے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس حوالات لکھ لیں اور کسی مفتی کے سامنے پیش کریں آپ کے ایریے میں جو لوکل مفتی ہیں جو لوکل عالم ہیں جو فتوگرہ دیتے ہیں ان کے پاس یہ مسئلہ پیش کریں اور وہ آپ کے مسئلے میں صحیح رہنمائی کریں گے اس طرح کے مسائل میں ضرورت پڑتی ہے کہ اور بات کی جائے اور پتا لگا جائے کہ معاملہ کیا ہے اور آج کل تو طلاق کا مسئلہ کوٹ کا چہری سے بھی جڑا ہوا ہے اس لئے اس معاملے کو ہلکی میں نہیں لینا چاہیے اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایریے کے کسی عالم کے پاس جائیں اور اپنے پوری تفصیلات لکھیں ان کو بتائیں اگر وہ کچھ اور پوچھتاج کرتے ہیں تو پھر سے آپ اپنی ساری تفصیلات لکھ کے ان کے سامنے دیں اور لکھت میں ان سے فتوہ طلب کریں تحریری شکل میں ان کا فتوہ لیں اس کے مطابق عمل کریں یا آپ اپنے علاقے سے باہر بھی کسی سے فتوہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپنی پوری تفصیلات لکھ کے دیں اور لکھ کر ہی جواب حاصل کریں اس طرح کے مسائل میں لوگ اپنی بات بہت بدلتے ہیں اس لئے ان کا سوال کو تحریری شکل میں لینا اور پھر جواب دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے ایک آدمی فون پر کسی عالم سے سوال کرتا طلاق کے مسئلے میں بعد میں کسی دوسر عالم کے پاس جاتا ہے اس عالم کو ظلیل کرتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا پوچھا تو انہوں نے ایسا بتایا حالانکہ یہ بندہ سوال کو بدلتا رہتا ہے چینج کرتا رہتا ہے اس لئے یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے خاص طرح سے وراثت کے مسئلے میں اطلاق کے مسئلے میں جہاں لوگ سوالات بہت زیادہ بدلتے ہیں سوالات کے ساتھ بہت زیادہ چھڑکھانی کرتے ہیں اس لئے اس طرح کے معاملات میں سوالات کو ریکارڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کسی کے سامنے وہ پیش ہو تو وہ جان سکے کہ کون سا سوال آیا تھا اور کون سا جواب دیا گیا تھا تو خلاص قلام یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کر تحریری شکل میں کسی عالم کے سامنے اپنی بات رکھیں اور تحریری شکل میں اس کا جواب حاصل کریں امید اے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب امید ہے کہ آپ لوگ خیرد سے ہوں گے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وجو سے ہے وجو سے ہے اور اگر وہ اتفاقا فون اٹھایا سوسل میڈیا پہ اگر کچھ دیکھ رہا ہے کر رہا ہے فیس بک ہوا یا انسٹاگرام کچھ بھی ہوا اور وجو سے ہے اگر اس میں اگر کوئی پکچر یا کوئی کچھ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گندی ہوتی ہیں پھر بھی اب وہ نگر کے سامنے سے گجرتی ہیں تو اس پر کیا ہمارے وجو کو کچھ فرق پڑتا ہے یا ہمارا وجو جیسے کہ ویسا ہی برقرار رہے گا یا اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی وجو سے ہے اور وہ ٹرین میں بس میں سفر کر رہا ہے یا کہیں بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے آج جو باجو سامنے اگر کوئی غیر مہرم کوئی لڑکی ہے یا پھر جس طریقے سے ہے اگر کوئی بیٹھی ہے اور اس کی نظر اس کے اوپر پڑ رہا ہے پھر بھی اگر جو ہے وہ اپنے اللہ کے ڈر سے اگر وہ اپنی نظریں نیچی کرتا ہے پھر شیطان بہکاوے میں لاکہ پھر اس کی نظر اٹھتی ہے پھر انہیں اپنی نظر نیچے کرتا ہے تو اس میں کیا اس کے وجو پر فرق پڑے گا کیا انشاءاللہ جواب کا انتظار ہے علیہ السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے لمبا سوال ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سوسل میڈیا پہ جاتا ہے کچھ گندی ویڈیوز دیکھتا ہے اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد یا اس طرح کی باتیں سننے کے بعد وہ شہوت کا شکار ہوتا ہے تو اس کا وضوح ٹوٹے گا کی نہیں ٹوٹے گا تو دیکھئے اگر صرف ویڈیوز دیکھتا ہے اس کا اثر اس کا افیکٹ اس کے جسم پہ نہیں پڑتا ہے تو تو اس وہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وہ گندی ویڈیوز دیکھتا ہے اس کے جسم پہ ایسا اثر پڑتا ہے کہ مزی خارج ہو جاتی ہے یعنی اس کی اگلی شرمگاہ سے کچھ نکلتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا کیونکہ مزی کا نکلنا یہ ناقض ایک وضوح ہے کہ میں ایسا شخص تھا کہ بہت زیادہ مزی آتی تھی اور مجھے حیاء آتی تھی شرم آتی تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو لے کے سوال کروں کیونکہ میری نکاح میں ان کی بیٹی تھی تو میں ڈائریکٹ نبی سے اس معاملے میں سوال کروں تو مجھے شرم آتی تھی تو میں نے مقداد ابن الاسود رضی اللہ ان کو حکم دیا کہ تم جا کے پوچھ کے آؤ فَسَعَلَهُ تو انہوں نے پوچھا فَقَالْتُ اللَّهِ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مزی کے شکار ہوتے ہیں تو اپنا ذکر یعنی اپنی شرمگاہ کو دھولیں گے اور وضو کر لیں گے تو پتا چلا کہ اگر مزی کسی کو نکلتی ہے تو اسے وضو کرنا پڑے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا ایسے ہی صحیب نحبان کی ایک حدیث ہے موسیٰ نامدگرہ میں بھی ہے سند اس کی حسن ہے سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہ مجھے بھی بہت زیادہ مزی آتی رہتی تھی تو میں اس سے گسل کیا کرتا تھا تو میں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فقال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے وضو کر لینا کافی ہے یعنی اگر تم کو مزی آتی ہے تو وضو کر لینا کافی ہے بلکہ اس کے آگے ایک اور فائدہ کی چیز ہے کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ لیکن میرے کپڑے میں جو لگ جاتا ہے اس کا میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کافی ہوگا کہ تم ایک چلو ایسے پانی لے لو ملتب ایک ہتھلے میں ایسے کچھ پانی لے لو تو تمہیں لگے کہ جہاں جہاں اس کا اثر ہے جہاں جہاں مزی لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ تم چھیٹے مارتا تو اس کو پانی ماں پہ مار دو یہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا لیکن یاد رہے کہ ان دونوں حدیثوں میں صرف نفس مسئلہ کا بیان ہے کہ اگر مزی نکلتی ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ ناجائز کام کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس مزی کے پیشے کوئی ناجائز کام تھا لیکن یہ بھائی صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جا کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو بھئی یہ تو ناجائز و حرام کام ہے مسئلہ تو اب بتا دیا گیا ہے کہ اگر مزی کا خروج ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے یعنی سوشل میڈیا پہ جا کے ایسی ویڈیوز دیکھ رہا ہے تو یہ ویڈیوز دیکھنا ہی ناجائز ہے یعنی بندے کو یہ فکر ہے کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا لیکن یہ فکر نہیں کہ وہ کیا کر رہا بیٹھ کے تو وضو ٹوٹنے سے زیادہ فکر اس بات کیونی چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے کی نہیں آپ بتائیے کسی نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وضو نہیں ٹوٹے گا تو کیا بیٹھ کے دیکھیں گے اس کو یا کسی نے کہا کہ وضو ٹوٹ جائے گا تو کیا اس کو دیکھ دیکھ کے وضو کرتے بیٹھیں گے پھر بہتر ہے کہ وہ چیز آپ دیکھیں ایمن بہتر کیا بلکہ واجب ہے کیونکہ ایسی چیزیں جس کو دیکھ کے مزید آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھنا جائز نہیں اور سوشل میڈیا پر کیا ہوتا یہ سب کو پتا ہے اس لئے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں ان سے اجتنافتانا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ امید ہے آپ خیالی سوال میں میں دل سے محمد رئیس بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ اسلامی اجلاعات جو ہوتے ہیں اس میں میلہ یا بازار لگایا جا سکتا ہے کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے یہ محمد رئیس بھائی ہیں کہتے ہیں کہ اسلامی اجلاعات جہاں ہوتا ہے وہاں بازار لگایا جا سکتے ہیں کچھ چیزیں بیچی جا سکتی کی نہیں یہ شریعت میں جائز ہے یہ بالکل جائز ہے کہیں سے منع کیا گیا ہے خرید و فروت کی جو چیزیں جو معاملات ہیں وہ اصلاً بائی ڈیفال جائز ہے جو آدمی حرام کہے گا اس کو دلیل دننا پہ گا تو اگر کہیں جلسہ ہو رہا ہے وہ کسی نے بگل میں دکان لگا کے رکھی ہے تو آپ کس بنیاد پر کہیں گے وہ حرام کام کر رہا ہے کونسی قرآن کی آیت ہے جس کے روشنی میں ہم کہیں گے وہ حرام ہے کہ کونسی حدیث رسول ہے جس کے روشنی میں کہیں گے وہ حرام ہے تو جب اس کی حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ممانت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بائی ڈیفال خود بخود اچھی جائز ہو جائے گی تو اگر کہیں جلاس ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے کچھ لوگ زائی سے بات ہے آج سکل جلسے مگرہ میں کچھ لوگ بیٹھ کے سنتے کچھ گھومتے رہتے ہیں تو وہ ٹہل رہے ہیں اگر ان کے لئے کوئی دکان لگائی گئی ہے کسی نے کچھ لگایا ہے کوئی کتاب بیچ رہا ہے کوئی عطر بیچ رہا ہے کوئی کچھ بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یونس بھائی گجرات سے بول رہا ہوں میرا دو یا تین سوال ہے میرے گاؤں کے اندر جتنے بھی مساجد ہے سب مساجد بریلوی کی ہے اور میں بریلی سے اہل الحدیث ہوا ہوں مسجد میں میں نماز چار پانچ بار پڑھنے گیا حرفی دنواری نماز پڑھتا تھا تو ان لوگوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کل مقصر نہیں ہے تو وہ اس مسجد میں نہ آئے تو کیا میں مسجد میں نہ جاؤ تو میں گنے اگر تو نہیں ہوں گا اس لئے میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ ایک بار رکھل یہ دن کرنے سے دس نے کیا ملتی ہے تو کیا یہ حدیث صحیح ہے اس کے بارے میں آپ قرآن اور حدیث کی رسلی میں جرہ وجہت فرمائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی صاحبہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے گاؤں میں سب کے سب بریلوی ہیں یہ اہل حدیث ہو گئے ہیں اور ان کی مسجد میں ان کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور عجیب و غریب شرطیں رکھے جا رہے ہیں تو دیکھئے اگر آپ کے گاؤں میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے آپ کو مارتے پٹھتے ہیں نہیں پڑھنے دیں تو آپ گھر پہ پڑھئے ہیں آپ کے پاس عذر ہے اگر وہ پڑھنے ہی نہیں دے رہے ہیں تو آپ گھر پہ پڑھئے یا وہ جگہ چینج کر دیجئے کہیں اور جا کے رہیے جہاں علیہ حدیث کے مسجد ہیں وہاں آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری بات آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کہیں آپ نے سنا ہے کہ ایک رفعہ دین پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا دلیل ہے تو دیکھئے یہ بات درست ہے کہ ایک رفعہ دین پر دس نیکیاں بنتی ہیں رہی بات تو کتاب و سنت سے دلیل کی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انام سورہ 6 آیت 160 میں کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ دس نیکیوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اصول پیش کیا کہ ایک نیکی دس نیکی کے برابر ہیں تو اگر کوئی ایک بار رفعہ دین کرتا تو سمجھو دس رفعہ دین کے برابر ہو تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ایک نیکی کرنے سے دس نیکی کے برابر سواہ ملتا ہے تو ایک رفعہ دین کوئی کرے گا تو دس رفعہ دین کے برابر اس کو سواہ ملے گا اس کے علاوہ دعلمی کے ایک روایت ہے شیخ خلبانی رحماللہ نے اس کو نقل کیا ہے حدیث 3286 اس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی ہر اشارہ جو آدمی نماز میں کرتا اپنے ہاتھ سے یعنی نماز میں اپنے ہاتھ سے آدمی جو بھی اشارہ کرتا ہے اشرو حسنات اس ایک اشارے پہ دس نیکیاں ہیں تو رفعہ دین بھی ایک اشارہ ہے تو کوئی رفعہ دین کرتا ہے تو اس پہ بھی دس نیکیاں تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک رفعہ دین پر دس رفعہ دین کا سواہ ملتا ہے اس کے لئے امام بحقی رحم اللہ نے معرفت السنن والآثار جل دو صفحہ 435 پر اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ کا قول نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ جب ایک شخص نماز میں رفعہ دین کرتا ہے رکو میں جاتے وقت رکو سے اڑتے وقت تو ہر اشارے یعنی ہر رفعہ دین کے بڑھنے میں اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں تو اندلائل سے پتا چلتا ہے کہ اگر نماز میں ایک آدمی ایک بار رفعہ دین کرتا ہے تو اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اس طرح سے اگر ہم چوبیس گھنٹے میں پوری نمازیں جو پنچ وقتہ نمازیں ہیں آگے پیشے کی جو سنتیں ہیں اگر سب میں ہم رفعہ دین اور اس پر ملنے والے نیکیوں کا شمار کریں تو روز آنا تقریباً ایک ہزار ساٹھ نیکیاں بنتی ہیں یعنی ایک آدمی اگر رفعہ دین کے ساتھ نماز پڑتا ہے اور ایک آدمی رفعہ دین کے بگیر نماز پڑتا ہے تو جو رفعہ دین کے ساتھ نماز پڑتا ہے اس کو ایک ہزار ساٹھ نیکیاں پر ڈے زیادہ ملتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ رفعہ دین کرو یا نہ کرو نماز ہو جاتی ہے کیوں اس کے پیچھے جھنگن کرو ارے بھائی اس کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا ہے اگر بگیر رفعہ دین کے نماز ہو بھی جاتی ہے تو لاؤس کتنا ہوتا وہ بھی تو سوچو ایک آدمی ہندوستان سے باہر جا کے تجارت کر رہا ہے اور کوئی کہے کہ یہ تجارت یہاں بھی ہو رہی ہے وہاں جانے کا کیا مطلب ہے تو بندہ کیا کہ وہاں جا کے بینیفٹ زیادہ ہے نفع زیادہ ہے تو نفع زیادہ پانے کے چکر میں آدمی اپنا شہر چھوڑ دیتا نفع نہیں ملے گا تو نفع میں کمی ذاتی ہوتی تو اتنے بڑے بڑے فیصلے آدمی لیتا ہے اس کو سیریس لیتا ہے تو یہ معمولی نفع کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی رفعہ دین کے ساتھ نماز پڑتا ہے اور ایک آدمی بغیر رفعہ دین کی نماز پڑتا ہے تو جو شخص رفعہ دین کے ساتھ نماز پڑتا ہے وہ روز آنا ایک ہزار ساٹھ نیکیاں زیادہ پا رہا ہے اب آپ کلکولیشن کرلو کہ ایک مہینے میں کتنی نیکیاں اس کی زیادہ ہیں اور ایک سال میں کتنی زیادہ ہیں اور پوری عمر میں اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں تو دونوں کا جب معازنہ ہو گیا قیامت کے دن تو رفعہ دین کرنے والی کی نیکیاں تو پھرے پہاڑ بن جائیں اور اس کا یہ لاؤس ہوگا اس لئے رفعہ دین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ رفعہ دین کرنا ملتی ہے تو جی ہاں یہ بات صحیح ہے ہر رفعہ دین پر دیس نہیں کیا ہے قرآن و حدیث اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ہمارے محلے میں ایک چھوٹی لڑکی ہے مسلم کی تین یا چار سال کی تو وہ یہی بولو ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہے میرے سامنے کھڑے آنکھیں بند کر جاتی ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جنہ اس کی وجہت فرمائے تاہم تاکہ وہ علاج سے فائدہ ہو تھا سکے السلام علیکم اے صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سے لڑکی ہے چھ سال کی وہ کہتی ہے کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کا پورا چیک اپ کرائیں کیا معاملہ ہے اور ڈاکٹر آپ کے لئے بہترین علاج تجویز کرے گا اگر اس کا دماغی کوئی مسئلہ ہے تو جو دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں اور اس کا باقعدہ علاج کرائیں کہ رکیہ وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں کسی راکی کے چکر میں نہ پڑیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا پورا فل باڈی چیک اپ کرائیں ڈاکٹر شک کرتا ہے کہ اس کے دماغ کا کوئی مسئلہ ہے تو دماغی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں علاج کریں انشاءاللہ معاملہ حل ہوگا اور اگر آپ کسی راکی کے چکر میں پڑیں گے تو معاملہ اور بگڑی جائے گا تمہیں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو دیکھتے ہیں ایک صاحبہ محمد فرحان بللام پوریوپی سے لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا علاقہ میں عالم صاحب خطبہ نکائے پڑھانے کے بعد جب ایجاب و قبول کرا لیتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے لئے کہتے ہیں اور پھر مجلس میں موجود سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کر اپنی طور پر دعا کرتے ہیں اور ایسا ہر نکائے میں ہوتا ہے تو کیا قرآن و حدیث سے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے دیکھیں قرآن و حدیث سی روشنی میں اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بلکہ ثابت نہیں ہے نہ انفرادی طور پر نہ استعمالی طور پر اس لئے اگر کہیں پہ یہ رسم رواج ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے ایسے کبھی اتفاق سے ایک آدمی نے یا چند لوگوں نے دعا کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن باقیاد ہے اس کو عادت بنا لینا اور اس کو شادی کا اجابہ قبل کے وقت نکائے کا حصہ سمجھنا یہ بالکل درست نہیں ہے بلکہ اس موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اس بات کا ثبت ملتا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کے لئے ان الفاظ میں دعا کرنا چاہیے سنان نبی دعوت کی حدیث حدیث میں دو جار ایک سو تیس کہ بارک اللہ اللہ کا بارک علیہ کا و جمع بینکما فی خیر تو اس طرح سے برکت کی دعا دینے چاہیے یہ ثابت ہے لیکن یہ کی سب اجتماعی شکل میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کو باقیادہ رسم بنانے سے اجتناب کرنا چاہیے آگے انہیں بھائی کا ایک اور سوال ہے کہتے ہیں کہ شکل اس حدیث کا کیا حکم ہے لا اعتقاف الا فی المساجد سالسہ ایک مولانا نے اس حدیث کو صحیح بتلاتے ہوئے تین مسجد کے علاوہ دیگر مساجد میں اعتقاف کو ناجائز بتایا ہے جبکہ فتاوہ علمیہ میں تفصیلی بحث کرنے کے بعد اس کو غلط کہا گیا ہے دنیا کی ہر مسجد میں اعتقاف کو درست کہا گیا ہے جی اس حصلے میں جلنوں کا یہ کہنا ہے کہ اعتقاف سے تین مسجد میں ہوگا ان کی بات درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث پر کلام ہے اس کے مفہوم پر بھی اور اس کی صنعت پر بھی اور صحیح بات یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے اس لئے یہ کہنا کہ تین مسجد کے علاوہ کہیں اعتقاف نہیں ہو سکتا یہ بلکہ غلط بات ہے ایسے لوگوں کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے اور جیسے اب تک ہو رہا تھا وہیسے ہونا چاہیے وہی بات صحیح ہے یہ ضعیف حدیث لے کر کچھ لوگ زبردستی اس کو صحیح باور کرانے کیوں کوشی کرتے ہیں یہ صحیح وہی نہیں یہ ضعیف روایت ہے اس پر بلکل کان نہیں دھرنا چاہیے اور دنیا کی ہر مسجد میں اعتقاف کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی حرض کی بات ہے قرآن نے بھی عام مساجد کی بات کہی ہے اعتقاف میں اس لئے دنیا کی ہر مسجد میں اعتقاف ہو سکتا ہے آگے ان کا ایک اور سوال ہے کیا یتیم بچے کا دادا کی جائداد میں حصہ ہے یا نہیں ہے دیکھیں یتیم بچے کا دادا کی جائداد میں کبھی حصہ ہے کبھی حصہ نہیں ہے اس پر میری مفصل ایک ویڈیو ہے آپ اس کو سرچ کر کے سن سکتے ہیں یہاں میں خلاصہ یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر دادا کے اپنے بیٹے موجود ہوں اور کوئی یتیم بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہے اور اس کے چچا لوگ زندہ ہیں یعنی دادا کے اپنے بچے زندہ ہیں تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا اپنے دادا کی جائداد میں بلکہ اس کے اببہ جن کی افات ہوئی ان میں سے ون سکس الٹا اس کے دادا کو ملے گا دادا کے اپنے بیٹے نہیں ہیں گرچہ ان کی بیٹی آؤں لیکن دادا کے بیٹے نہیں یعنی اس یتیم پوتے کے چچا لوگ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یتیم پوتے کو حصہ ملے گا تو یہ دو شکلیں بنتی ہیں کبھی ملتا ہے حصہ اور کبھی نہیں ملتا ہے باقی یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے تو تفصیل کے لئے ہماری ایک دوسری ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پہ اسے سچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری تفصیل اس میں موجود ہوگی ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی پر ایک پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ان کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بمقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسے کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی